رمضان کے اس مبارک مہینے میں افطاری کے حوالے سے آپ لوگوں کو مختلف پائیں گے کوئی تو انتظار کرتا ہے کہ ستارہ نظر آئے گا تب افطار کریں گے اور کوئی کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی چند منٹ کی احتیاط ضروری ہے اور کوئی غروب شمس کے ساتھ ہی افطار کرنے کی بات کرتا ہے آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ان پر ویسے ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے جب مشرقی افق سے رات کا اندھیرہ آ جائے اور مغربی افق سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو پھر افطاری کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے نہ تو سورج کے غروب ہونے کے بعد پانچ منٹ یا چند منٹ کی احتیاط کا درست ملتا ہے اور نہ ہی ستارے کے انتظار کے لیے امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے تو جو ہی یہ یقین ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے تو اہل ایمان کو اہل اسلام کو اہل توحید کو اپنا روزے افطار کر لینا چاہیے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عن وردہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر اس وقت تک لوگوں کے اندر خیر بھلائی برکت باقی رہے گی لوگ خیر پر باقی رہیں گے ما عجل الفطر جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے لوگوں کے اندر خیر باقی رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کریں گے احتیاط کا نہیں کہا کہ پانچ منٹ بعد یا ستارہ نکلنے کا انتظار کرو یا اندھیرہ خوب پھیل جائے سیاہی اچھی طرح پھیل جائے اس کا انتظار کرو فرمایا اس وقت تک لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی باقی رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کریں گے ابو حریرہ رضی اللہ عن وردہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالک فرماتا ہے میرے محبوب بندے کون ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اللہ کو بھی وہ پسند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا اور یہی لوگوں کو بیان کیا کہ خیر باقی رہے گی بھلائی باقی رہے گی جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے اور حدیث قدسی میں مالک نے بھی یہی فرمایا مجھے جو بحبوب ہیں اپنے بندے وہ وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب افطار کرتے تو یوں دعا پڑتے ذہب وما او بطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس بج گئی رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو روزے دار کا عجب ثابت ہو گیا تو یہ دعا یاد کیجئے اور افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں افطار کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ خجور سے افطاری کرتے خجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے یا جو چیز میسر ہو اس چیز سے روزہ افطار کر لیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے سیام و قیام کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ لِمُسْلِمِينَ شَبْگُرِزَانْ ہوگی آخر جَلْوَاِ خُرْشِدْ سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے جَلْوَاِ خُرْشِدْ سے جَلْوَاِ خُرْشِدْ سے موسیقی